آہ جم میں بھی ٹرینر بھی ایسے ہوتے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہو آپ تو وہ ٹرینر کیا کر رہا ہوتا ہے سارے ٹرینر نہیں ہوتے بھائی جو میرا بیان سننے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہے وہ آپ کو ہاتھ پر لگا رہا ہوتے ہیں اب آپ یوں کرو یہ جو ہومو سیکچولیٹی کے عادی ہوتے ہیں جن کو ہم جو کہتے ہیں وہ ممبر پہ نہیں کہہ سکتا اب ان کے لئے ایک مخصوص لفظ ہے نا اب وہ ممبر پہ مناسب نہیں ہے نا وہ ہوتے ہیں یہ لوگ تو یہ بہت طریقوں سے اپنی ٹھرک پوری کرتے ہیں یہ عید کے موقع پہ آپ سے چپک کے گلے ملیں گے آپ سمجھ رہے ہو کہ اس کو زیادہ عید کا مزہ آ رہا ہے اس نے روزے زیادہ اچھے رکھیں یہ چھوڑے گا ہی نہیں آپ کو آپ سمجھ رہے ہو بہت اچھے ہیں اور پھر یہ جب ٹریننگ آپ کو کروائیں گے جن میں تو بلا بچہ آپ کی باڈی پہ ہاتھ لگا رہا ہوگا اب ہے تو دور سے کھڑے ہوگا بتا دے یار تو ہاتھ کیوں لگا رہا ہے نمت لگانے تو ہاتھ سمجھ رہے ہو ہاتھ کا مزاگ کیا ہے غلط ہے دور رہو یار وہیں سے بتا دو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کیا کرنا ہے سویمنگ پول میں اس طرح کے ٹھرکی ہوتے ہیں گھز جاتے ہیں وہاں آپ کو سویمنگ سکھانا شروع کر دیں گے تو مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں آکے نماز میں چپکے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے پاؤں کے ساتھ اپنا پاؤں بچوں کے ساتھ اپنا پاؤں ملانا شروع کر دیتے ہیں ان کو تھوڑی سی لیڈ چاہیے بس کہیں سے بھی ان کی تھرک پوری ہو رہی ہونا پوری تھرک نہ ہو کہیں جہاں سے بھی مل رہی ہو ہاتھ ملائیں گے چھوڑیں گے نہیں ہاتھ یوں یوں دباتے رہیں گے یہ سارے تھرکیوں کی مختلف قسم کی کیا ہیں علامتیں میں نہیں کہہ رہا جو ہاتھ ملا رہا ہے زور سے تو آپ اس کو بدگمان ہونا شروع ہو جائیں لیکن میں بتاتا ہوں کہ یہ لوگ یہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اپنی بھی جو بچے ہیں وہ اپنی بھی حفاظت کریں اور ماں باپ بچوں کی حفاظت کریں بڑوں کے ساتھ ان کو بیٹھنے نہ دیں اپنے رشداروں میں بھی نہیں بیٹھنے دیں ان کو آج کل تو یہ چچا مچا میں بھی بہت کچھ ہونے لگا ہے حالانکہ محرم رشتے ہیں چچا کا رشتہ بڑا مقدس ہے بدگمان نہ ہو جائیں لیکن اگر آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے تو ایس کیونکہ لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں فوش اور حرام کاریاں دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پر پھر ان کی تھرک بہت اوپر پہنچے بھی ہوتی ہے پھر بتی جی بان جی اور اس طرح کی چیزوں میں ہزاروں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ایک آدھ ایسے ہوتے ہیں جو خراب ہو جاتے ہیں تو ان ایک آدھ کی خرابی کی وجہ سے وہ 999 سے بھی احتیاط بولو کرنی پڑتی ہے ہمارے گھروں میں اللہ کا شکر ہے ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم ریزرف رہتے ہیں ہماری بھانجی آتی ہیں ہم سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں بس ایسا نہیں یوں یوں کر کے گلے مل رہے ہیں حالیٰ کہ ہماری بچیوں کی طرح ہیں بیٹیوں کی طرح ہیں الحمدللہ لیکن محول ہم نے ایسا بنایا بھائی یہ والا مزاق ہے ہی نہیں ٹھیک سر پہ ہاتھ رکھو بہو کے ہاتھ سر پہ رکھو بیٹی کے ہاتھ بولو سر پہ ہاتھ اور بہنوں کے سر پہ ہاتھ ساس ہے اس سے سر پہ ہاتھ رکھوالو بس ساس سے اس سے زیادہ فری ہونے کی کوشش بولو نا عید ہو گئی بھائی سر پہ ہاتھ رکھ چپک چپک کے مل رہے ہیں ساسوں سے گلے مل رہے ہیں بہووں سے گلے مل رہے ہیں ایک آدمی نے بتایا میرا اببہ میری بیگم سے ملتا ہے تو چھوڑتا ہی نہیں ہے ہاں اور پڑھا لکھے اببہ تھے کہہ رہا ہے مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے اببہ بس کرو یار کہہ رہا ہے بیگم میری ہے اببہ کی بیٹیوں کی طرح ہے وہ لیکن تھرک ہے اببہ میں تو یہ غلط سوسائٹی غلط رخ پہ جا رہی ہے نا میں پھر کہہ دوں ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے زیادہ تر ایسا نہیں ہے الحمدللہ سوسر باپ ہی ہوتا ہے باپ جیسے ہی سمجھنا چاہیے اس کو لیکن کچھ تھرکیوں کی وجہ سے ہزار میں ایک تھرکی ہے تو احتیاط اس ایک سے نہیں ہوگی اس کمبخت کی وجہ سے نو سو نینانوے سے کیا ہوگی احتیاط ہوگی تو سوسر بہو کے سر پہ ہاتھ رکھے بس حج کر کے آ رہے ہیں تو ملنے کے لیے چھپیاں پاپ آ کے گلے ملنا ضروری گلے ملو اپنی جیسے دھاڑی والے کے ساتھ جس سے بدبو آ رہی ہو آپ کو بغلین سے اسمیل آ رہی ہو اس سے گلے ملو آپ آدمی ہو کھردرا اس سے گلے ملو تو ہم نے منہ نہیں کہ اس سے آپ گلے ملو سو دفا گلے ملو لیکن آپ کو گلے ملنے کے لیے آپ کو وہی پپوسا ایک لڑکا نظر آ رہا ہے گلے ملنے کے لیے اس کو تلاش کر رہا ہے یہ آ رہی ہے تو گلے ملنے ہیں اس سے میں نے اور پھر وہ بہووں سے مصافے کیا جا رہے ہیں اور یہ مزیدار بات نہیں ہے ریزرف ریزرف سالیاں والیاں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر کوئی سالیاں آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کو آرام سے سمجھا تو میرے سامنے نہ آیا ہم خندانی لوگ ہیں ہمارے ہاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا پھر بھی آئے تو وہ گناہ گار ہوگی آپ کو گناہ نہیں ہوگی لیکن پھر ہی نہ ہو پھر اس سے دیکھو انسان خدا کے لیے مرد مرد کی شرافت صرف ایک چیز سے ہی پتا چلتی ہے کہ دھرکی کتنا ہے اس کی آنکھیں کیسی ہیں اپنی بی بی کے علاوہ کہیں اور اس کی نگاہیں نہیں جائیں اگر یہ ہے تو اس کا مطلب نیک آدمی ہے یہ نہیں ہے تو بھائی جو مردی کرلو تم کیا ہو تم کردار کے برے ہو سمجھتے ہو تو تب ہی ہم زیادہ شادیوں کا کہتے ہیں تاکہ حلال کی طرف اتنا چلے جاؤنا یہ گندگی کی طرف تمہیں جانے کی نوبت نہ آئے جب حلال کی طرف چلا جاتا ہے انسان کوئی چیزوں کی طرف ویسے ہی رغبت نہیں رہتی ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا عذاب یہ بھی ہے کہ حلال میں پابندی ہیں تو پھر جا کے دھرکی بنے ہوئے ہوتے ہیں اور دیکھو کیا کچھ ہو رہے ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں قتل بھی کر دیتے ہیں پھر ان بچوں کو تاکہ جرم چھپ جائے تو بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات اور پھر اور جو گھروں کے اندر جو گند پھیلنا شروع ہو گیا یہ سب حلال پہ پابندی لگانے کے نتائج حرام پھیلایا جا رہا ہے حلال پہ کیا ہے پابندی آئے صحابہ اکرام میں یہ چیزیں تھی نہیں وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے یعنی اس طرح محرم رشتوں سے زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں اسلام لانے کے بعد تو ویسا ہی جوانے جاہلیت میں بھی نہیں تھی یہ جرائیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں آئے ہیں تو عربوں میں ہوموسیکچولیٹی سے کوئی واقف نہیں تھا کہ لڑکا بھی لڑکے سے بدکاری کر سکتا ہے اور سسر بہو کے ساتھ بھی مازاللہ کوئی ناجائز تعلق ہو سکتا ہے بیٹی کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے عرب جانتے نہیں تھے ان چیزوں کو کہ بہووں پہ بھی کسی کا دل آ سکتا ہے حالانکہ کافر تھے مگر یہ برائیاں ان میں ہینڈ پریکٹس بھی نہیں ملتی عربوں میں یہ چیزوں وجہ کیا ہے کافر تھے لیکن بالے ہوتے ہی شادی ہو جاتی تھی ان کی پھر زیادہ شادیاں کرتے تھے تو تھرکی ہونے کا اسلام یا غیر اسلام سے تعلق نہیں ہے تھرکی ہونے کا تعلق اس سے کہ آپ کی لائف نیچرل ہے یا نیچرل نہیں ہے آپ وقت پہ شادی کرتے ہو زیادہ شادیاں کرتے ہو یا نہیں کرتے نہیں کرتے تو فطرح سے لڑ رہے ہو مسلمان ہو کے بھی برباد ہو جاؤ گے اور اگر وقت پہ شادی کر لیتے ہو اور زیادہ بھی بھی بیاں رکھتے ہو تو کافر ہو کے بھی نہیں برباد ہو گے کس معاملے میں سمجھتے نہیں ہیں بات کو تو اس لیے حلال کو پروموٹ کرو یار